السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آئیے آج ایک اور وظیفہ بتانے والے حضرت سے آپ کی ملاقات کراتا یہ کون سا وظیفہ بتا رہے ہیں ہر کام پورا ہوگا ہر مشکل حل ہوگی اس کا وظیفہ وظیفہ کیا ہے کہتے ہیں ایک ہزار ایک سو مرتبہ اللہ السمد پڑھیں گیارہ سو مرتبہ کون گنے گا یہ گنتی کون کرے گا اچھا ٹھیک ہے چلیں گیارہ سو مرتبہ کہتے ہیں گیارہ سو مرتبہ پڑھنے سے پہلے گیارہ مرتبہ درود ابراہیم اور گیارہ سو مرتبہ اللہ السمد کہنے کے بعد بھی گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کتنے دن کرنا ہے وہی گنتی اکتالیس دن ایک سے بڑا گہران آتا ہے مسلسل اکتالیس دن بغیر مس کیے بلا ناغہ یہ عمل انجام دینا ہے کب کرنا ہے روزانہ نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے پھر کیا کہتے ہیں آپ نے یہ عمل کر لیا اکتالیس دن گیارہ مرتبہ درود ابراہیم گیارہ سو مرتبہ اللہ السمد پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ نے یہ کام انجام دے دیا بغیر ناغہ کیے ہوئے اکتالیس دنوں تک تو اس کے حیران کن نتائش پر آمد ہوں گے یعنی ہر کام پورا ہو جائے گا ہر مشکل حل ہو جائے گی ہر مسئبت دور ہو جائے گی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور مزے کی بات یہ دیکھیں چور کی داڑھی میں تنکا یہ یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کچھ گڑ بڑی ہے اس کے اندر کچھ تو مسٹک ہے مطلب یہ کہیں سے گھوما پھیرا کے لیا ہے کیا کہتے ہیں حضرت کہتے ہیں وظیفہ کرتے ہوئے اگر بطی جلانا نہ بھولے کیا ہے اگر بطی مطلب دین میں کہا ہے اس کا کہاں سے لے کر آرہے ہیں بھائی آپ کہتے ہیں وظیفہ جب آپ کریں تو اگر بطی ضرور جلائیں اگر بطی جلانا نہ بھولیں مطلب کنیکشن کہیں اور سے ہے رابطہ کہیں اور سے ہے مطلب کچھ تو گڑ بڑا ہے اس کے اندر ہر مشکل حل ہر کام پورا ہوگا وظیفہ کچھ بھی بتا رہے ہیں گیارہ سو مرتبہ اللہ السمت گیارہ مرتبہ درود ابراہیم پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیم اکتالیس دن تک بندہ کرے گا نماز عشاء کے بات کرے گا یہ سارا پروسس ہے کہاں قرآن میں حدیث میں صحابہ کے عمل سے تابعین کے عمل سے کچھ بھی بولیں گے لوگوں کو پھر ہر کام پورا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ہر مشکل حل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں اللہ نے آپ کو دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ سے دائریکٹ ماغے رب سے ماغے وہ رب آپ کی پکار کو آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے آپ کا کام پورا کرنے والا ہے آپ کی مشکل کو حل کرنے والا ہے اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو آپ سے کوئی دور نہیں کر سکتا یہ اصل تعلیم ہے قرآن کی حدیث کی اسلام کی یہ طریقہ ہے ہر کام پورا ہوگا ہر مشکل حل ہوگی وظیفہ بتا رہے آپ لوگوں کو کہ لوگ بھائی قریب آئیں گے یہ کام کریں گے میں فیمس ہو جاؤں گا کچھ پیسہ آ جائے گا میرے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ بھی بتا رہے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فرمان کو جانیں شیطان کی اتباع سے اپنے آپ کو بچائیں اسلام میں مکمل داخل ہو جائیں نبی کا اسوہ اختیار کریں صحابہ اکرام کے منحج کو اپنانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو علم دین سیکھنے اور جہالت کی تاریخی کو ختم کرنے کی جو چیزیں ہیں ہمیں ان کو اپنانے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علی نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ